اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ایک چیز منشن کی ہے کہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کروگے تو میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہیں یاد کروں گا اس کا ترجمہ بڑا سمپل کتب میں مل جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک آپ کہہ لیں رام سے کہ ایک تھوڑی سی براؤڈ مائنڈد قسم کی آیت ہے اگر تھوڑا سا بندہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلاب کا مینڈک نہ ہو وہاں سے نکل کر اگر کسی چیز کو سوچنا چاہے تو اس آیت میں آپ کی پوری زندگی منحصر ہے آپ کی پوری زندگی کا ایک جواب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ آپ کا چوبیس کھینٹے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کی میمری جو ہے آپ کا جو دماغ ہے وہ کنیکٹیڈ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح ہم لوگ دو آزار تیرہ چودہ میں ایک دفعہ لائٹ چلی گئی اور میرا روزہ تھا اور روزے کے دوران میرے ذہن میں آیا کہ لائٹ بطبعہ بند کرنے والا اور آن کرنے والا تو ایک بندہ ہے نا پیچھے جو وہ کام کر رہے ہیں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں پھر میں نے کہا کہ پھر بھی بندے کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا نا بندہ خود تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا گر اللہ اس کو ability نہ دے تو میں نے کہا چلو پھر دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز بجلی دے دیجئے مجھے افتاری کرنی ہے اور اندھیرہ ہے آئے سوئر یہ میرا وہ ٹائم تھا جب ابھی میں ٹین ایج میں تھی اور میں نے اس چیز کو اس طریقے سے observe کیا کہ میں نے دو نفل پڑھ کے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پلیز لائٹ دے دیجئے جیسے ہوتا ہے کہ مطلب اللہ جی دنیا کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سب آپ کے اختیار میں تو دے دیجئے بس اتنا سا کہنا تھا کہ میں اپنی جائے نماز سے اٹھ کر باہر آئی تو لائٹ آنی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس میں کرتی چلی گئی اور مجھے میرا یقین بڑھتا چلا گیا اور میں نے اللہ کی اس آیت کو پکڑ لیا کہ اللہ میں تیرا ذکر کرتی رہوں گی اور تو مجھے یاد رکھنا اللہ پر یقین کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کھانا میرے ماں باپ نہیں دیتے اللہ دیتا ہے یہ ذریعہ ہیں کسی دن اگر خدا نخواستہ ماں باپ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نہ ہوئے تو میرا رزق بند ہو جائے گا نہیں اس نے پھر بھی دینا ہے کیونکہ یہ اس کے ذمہ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانے میں انجانے میں سوئے ہوئے جاگے ہوئے آپ کو یہ پتا ہو سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر پھر بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب یاد رکھیں گے